اطاعت رسول سکھنی ہو تو آئیے حضرت سوبان رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکھتی ہے صحابہ اکرام کا مجمع ہے صحابہ اکرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ اکرام کی موجودگی میں کہ میں ایسے انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میں ایسے انسان کو جنت کی زمانت دے رہا ہوں جو انسان کبھی بھی کسی سے کچھ نہ ماغے تو حضرت سوبان رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں میں یہ آپ کے سامنے میں احد کرتا ہوں میں جو ہے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں ماغوں گا کہا کہ تمہارے لئے جنت ہے رابی حدیث بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر سوبان رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے اگر یہ اونٹ پر سوال ہوتے اور ان کا کوڑا گر جاتا تو یہ کسی کو نہیں کہتے کہ بھائی اٹھا کر کے دے دو سوار ہی پر سے خود اترتے اور پھر اٹھا کر کے خود سے لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے اسے کہتے ہیں اطاعت مسلم شریف کے روایت ہے اطاعت کسے کہتے ہیں اتباہ کسے کہتے ہیں آئیے حضرت ابو زر رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے ہیں حضرت ابو زر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر پتھریلی زمین پر جا رہا تھا ساتھ میں جا رہا تھا تو چلتے گیا چلتے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ یہی پر رکو آگے مت آنا اور پھر حضرت ابو زر غفاری رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے چھپ گئے دور چلے گئے اوجل ہو گئے ابھی کچھ ہی لمحہ ہوا تھا کہ اچانک شور شرابہ ہوا کہتے ہیں کہ میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہو گیا صحابہ کرام کیسے تھے ہم اور آپ جانتے ہیں وہ ڈر گئے کہ کچھ آواز آ رہی ہے کیا کچھ نقصان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ہو گیا وہ کہتے ہیں حضرت ابو زر غفاری رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ آخر ماجرہ کیا ہے کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہو گیا کوئی حادثات تو نہیں پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے ایسا سوچا لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں نہیں میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم میرے آنے تک یہی رکنا یہی انتظار کرنا میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا اسے کہتے ہیں اتیاد اسے کہتے ہیں اتباع کہ نبی نے کہا کھڑے رہنا تو کھڑے رہے سننیجئے اگر ہم دنیا والوں کو دیکھ کر کے سماج اور معاشرہ کے لوگوں کو دیکھ کر کے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرنے والے نہیں ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں سین اللہ علیہ وسلم کی سن بشر